ایک پل پل میں ایک پل پل میں ایک پل پل میں یہ جگہ جگمگا دیجئے یا نبی آپ جو مسکراتی جئے اور شیر دیکھیں علماء کرام کی دعائیں کہ نات پڑھے نات پڑھنے نات پڑھنے نات پڑھنے کا مجھ کو سیلا دیجئے نات پڑھنے کا مجھ کو سیلا دیجئے میرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی دعائیں لے کر ایک شیر پڑھتا ہوں لیکن یہ شیر سن کر مسکرائیں گے اور مجمع سے کوئی نعرہ لگے گا تو دل بڑا ہو جائے گا میرا سماعت کریں اس کو عظمت نبی کی دکھائیں نہ دے بس برے لی کسر ما لگا دی دیئے بس برے لی کسر ما لگا دی دیئے بس برے لی کسر ما لگا دی دیئے اور کوئی پوچھے کوئی پوچھے کوئی پوچھے جمالِ حبیبِ خدا یہ محلہ ذرا ہاتھوں کو لے را کے کہہ دیں سبحان اللہ ماشاء اللہ سنیں کہ کوئی پوچھے کوئی پوچھے کوئی پوچھے جمالِ حبیبِ خدا وَدْدُحَا آپ پڑھے کے سنا دی دیئے وَدْدُحَا آپ پڑھے کے سنا دی دیئے ایک شعر اور اس کلام کا کلام ہے لمبا لیکن میں چاہتا ہوں کہ بہت جلدی جلدی میں بہت کچھ آپ کو سنا دوں ٹھیک ہے نا سمات کی دیئے گا ملازہ فرمائے کہ میں ہوں مخ یا علی یا علی پار پیڑا لگا دی جیئے یا علی پار پیڑا لگا ہاں ہاں اصل میں مصافہ کرنا ہوتا ہے سٹیچ تھوڑا نیچے رہنا چاہیے یہ ذرا اونچا ہو گیا ہے سمات کریں کہ میں ہوں تیغ علی کے در کا گدا یا علی پار پیڑا لگا دی جیئے اور حضرات یہ ناعت کا مطلع تھا ایک اور مطلع ناعت کا پڑھتا ہوں اس کے بعد دو چار شیر منقبت کے غوث پاک کی بارگاہ ہمیں کیونکہ نسبت آج کے اس پروگرام کو دادا طیغ علی 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 رحمہ کی بارگاہ سے بھی ہے اور غوث آزم کی بارگاہ سے بھی ہے سنیے گا سمات کریں ملازہ فرمائے تیار ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سبحان اللہ اچھا یہ ایک ڈریس پہنے ہوئے ہیں ہے نا آپ لوگ بھی ہاتھوں کو لہراتے رہے ہیں کہ بدلیوں میں ہلالہ گیا ہے مصرہ سنیے گا کہ بدلیوں میں ہلالہ گیا ہے بدلیوں میں ہلالہ گیا ہے بدلیوں میں بدلیوں میں بدلیوں میں ہلالہ گیا ہے کیا نبی کا بلالہ گیا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات کیا نبی کا بلالہ گیا ہے کیا نبی کا بلالہ گیا ہے اور دیکھیں شیر ملازہ فرمائے کیا نبی کا بلالہ گیا ہے کہ جھوم قسمت پیدائی حلیمہ جھوم قسمت پیدائی حلیمہ جھوم قسمت جھوم قسمت پیدائی حلیمہ جھوم قسمت پیدائی حلیمہ تیری گدڑی ملالہ گیا ہے تیری گدڑی ملالہ گیا ہے تیری گدڑی ملالہ گیا ہے اور یہ شیر سن کر انشاءاللہ سارے لوگ خوش ہو جائیں گے مائک والے بھئیہ لگتا تم در رہے ہو تم بیٹا آواز کم کر گئے آجا ٹھیک ہے یہاں پر کم سے کم اچھا رکھو بیٹا ہے نا ہاں ملالہ ملالہ فرمائے تیری گدڑی ملالہ گیا ہے کہ رو رہے ہیں شب و روز آقا اگر پیار ہوگا اپنے آقا سے اپنے مولا سے اپنے نبی سے تو انشاءاللہ ساری زبانیں سبحان اللہ سے تر ہو جائیں کہ رو رہے ہیں شب و روز آقا رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں شب و روز آقا امتی کا خیال آقا امتی کا خیال آگیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت فیجانِ غوثِ آزم ارسے تے گی ارسے تے گی جنابِ زمزم فتح پوری صاحب کی بلا بہت خمدہ بہت خمدہ امتی کا خیال آگیا ہے اور اس مجھ میں سے کوئی نارہ لگا دے ادھر سے تو نارہ بہت لگ چکا ہے ایک شیر آپ کے حوالے سے کہ تھر تھر آنے لگے دشمنے دی جب عمر کو جلال آ گیا واہ 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 بہت اندار ایک ایک اشار ساندار ہے بہت خوب بہت خب زمزم بھائی لیکن اس محلے والوں نارہ نہیں لگایا بھائی کندوسی نہ کرو میرے یارو محبت کے ساتھ کہ جب عمر کو جلال آ گیا ہے جب عمر کو اور ازرات ایک شیر آپ کہ عشق کا تذکرہ چل رہا ہے ہاں ماشاءاللہ عشق کا تذکرہ چل رہا ہے عاشق کو جھوٹ کر سبحان اللہ کہنا عشق کا تذکرہ چل رہا ہے عشق کا تذکرہ چل رہا ہے عشق والوں کو حال آ گیا ہے عشق والوں کو حال آ گیا ہے اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت امدہ بہت اللہ برکتہ عطا فرمائے دیکھیں میں نونو سٹوپ اس لئے چالوں ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں یہاں کے لئے بمبئی کے لئے وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور میں ایسا شہر ہوں کہ پندرہ بیس منٹ یا تیس منٹ میں میں کئی کلام سنا سکتا ہوں الحمدللہ اتنا پاور ہے میرے اندر تو میں بات نہیں کروں گا آپ کو صرف کلام سناوں گا لیکن آپ کو بھی مکمل جواب دینا ہے اب میں غوث پاک کی بارگاہ جو میرا مشہور کلام ہے میں آپ تک پہنچاتا ہوں اس کے بعد غوث پاک کی بارگاہ کے چلتے ہوئے میں سرکاہی کی بارگاہ تکلے چلتا ہوں سماعت کریں محبت کے ساتھ امداد غوث آزم امداد غوث آزم امداد غوث آزم امداد غوث آزم سن لیجئے سن لیجئے اب تو دل کی فریاد غوث آزم امداد غوث آزم امداد غوث آزم سن لیجئے امداد غوث آزم امداد غوث آزم اور محبت کے ساتھ یہ بھی بنگلازہ فرمائے کہ دن رات تیرے چرچے کرتے ہیں میرے بچے کرتے ہیں میرے بچے آٹھوں پہر لبوں پر رہتے ہیں تیرے نارے تیرہ شہدائی تیرہ شہدائی تیرہ شہدائی ہے میری اولاد غوث آزم امداد غوث آزم امداد غوث آزم امداد غوث آزم امداد غوث آزم اور حضور صدر جلسہ کی دعائیں لے کر حضرت مسکرہ دیں گے مجھے ہی نام مل جائے گا ایک بند پڑھتا ہوں جب یہ بحلہ ہاتھوں کو لہرا کے کہہ دیں سبحان اللہ ملازہ فرمائے کہ اے کاش جب بر اہلی سب پہنچیں اہل سنلات سب پہنچیں اہل سنلات عجمیر لے کے جائیں عجمیر لے کے جائیں ہم سب کو عالی حضرات ہم سب کو عالی حضرات اور خادا اور خواجہ 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 لے کے جائیں اور خواجہ لے کے جائیں بغداد غوث آزم عجمیر لے کے جائیں کہ اے کاش جب بر اہلی سب پہنچیں اہل سنلات سب پہنچیں اہل سنلات عجمیر لے کے جائیں عجمیر لے کے جائیں ہم سب کو عالی حضرات ہم سب کو عالی حضرات اور خواجہ لے کے جائیں یہاں سے وہاں تک ایسا لگے سمندر میں ایک لہر آئی ہے سارا ہاتھ اٹھیں اور خواجہ لے کے جائیں اور خواجہ لے کے جائیں اور خواجہ لے کے جائیں بغداد غوث آزم بہت خوب بہت خوب سبحان اللہ ایک بند تمام تمام سامعین کی طرف سے سارے لوگوں کی طرف سے آپ جنہوں نے اس محفل کا ہی نقاط کیا ہے میں ان کی طرف سے ایک بند غوث پاک کی بارگاہ ہم ناز کرتا ہوں سمات کریں ملاعظہ فرمائے کہ امداد غوث آزم امداد غوث آزم آ جاؤ پیرے پیرا آ جاؤ پیرے پیرا آ جاؤ پیرے پیرا اب کٹیا جگ مگا دو اب کٹیا جگ مگا دو آ جاؤ پیرے پیرا اب کٹیا جگ مگا دو اب کٹیا جگ مگا دو ہے عشق میرا سچا دنیا کو یہ بتا دو دنیا کو یہ بتا دو تیرے عاشق نے ترے عاشق نے ترے عاشق نے کیا ہے تجھے یاد غوث آزم امداد غوث آزم ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے لیکن ایک چیز میں پڑھنے جا رہا ہوں جو دادا تغلی علی الرحمہ کا دیوانہ ہوگا میرے ساتھ ہاتھوں کو لہرائے گا اور پڑھے گا ٹھیک ہے نا تیار ہیں بچے لوگ ماشاءاللہ چلو سرکاہیں چلے پیرا ہاتھوں کو دھندا بنا لی لیے اور ایک بار میرے ساتھ لحرا لی لیے کہ چلو سرکاہیں چلے شاہ سرکاہیں چلے شاہ سرکاہیں فریح سنانے کے لیے چلو سرکا ہی چلے چلو سرکا ہی چلے اب یہاں سے بن سنیے ہم لاعقہ فرمائے کہ تیغ علی کے در پہ جا کر مصرے پر بولیے گا تم مزائے گا کہ تیغ علی کے در پہ جا کر اپنے دامنے کو پھیلا کر اپنے دامنے کو پھیلا کر عشق و وفا کے عشق بہا کر اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگانے کے لیے چلو سرکا ہی چلے چلو سرکا ہی چلے چلو سرکا ہی چلے نارے رسالت عرصے مقدس عرصے مقدس نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی جناب زمزم فتح پوری نارے تکبیر نارے رسالت ماشاء اللہ ایک بارہ اور ہاتھوں کو لہرہ کر کہ چلو سرکا ہی چلے چلو سرکا ہی چلے تیغی عاشق اور شہدائی بولیے گا تو مزائے گا کہ تیغی عاشق اور شہدائی آپ اس میں ہیں بھائی بھائی تیغی عاشق اور شہدائی آپ اس میں ہیں بھائی بھائی کیسی نفرت کیسی لڑائی کیسی نفرت کیسی لڑائی اور جو بھی جلتے ہیں 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 انہیں آر چلانے کے لیے چلو سرکا ہی چلے چلو سرکا ہی چلے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہات امدہ بہات امدہ چلو سرکا ہی چلے چلو سرکا ہی چلے قادری رضوی چشتی آؤ ذرا یہ محلے کے لوگ ایک بار ہاتھوں کو لے رہا کے کہہ دے سبحان اللہ ملازہ فرمائے کہ قادری رضوی چشتی آؤ ایک توجہ کا ساتھ نبھاؤ آنے والا مصرہ تیار رہیے گا ایک توجہ کا ساتھ نبھاؤ تم ولیوں کا ارس مناؤ رحمت و نور کی پارش میں نہانے کے لیے چلو سرکا ہی چلے اور عزرات آخری بن سنیں محبتوں کے ساتھ ملازہ فرمائے آج کا یہ منظر دیکھنے کے بعد جو میرا دل کہہ رہا ہے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر بتا دی دی گا کہ چاروں طرف ہے تیغی جلوہ بھائی مزا نہیں آیا جھرہ ہاتھوں کو لہرائیے گا کہ چاروں طرف ہے تیغی جلوہ چاروں طرف ہے تیغی جلوہ جگ مگ جگ مگ ہے یہ محلہ مستو مگنے ہے بچہ بچہ مستو مگنے ہے بچہ بچہ اور دل ماں چلتا ہے دل ماں چلتا ہے دل ماں چلتا ہے دل ماں چلتا ہے تیغی پہ جانے کے لیے چلو ہاں چلو سرکاہیں چلیں چلو سرکاہیں چلیں اور مقتہ دعاوں کے ساتھ حاضر کرتا ہوں اللہ عذاب فرمائے کہ ہاتھوں میں لے کے تیغی پہ چم آواز آئے کہ ہاتھوں میں لے کے تیغی پہ چم بھاگ جگہ نہیں چلیے زم زم زخم جگری کا لینے مرے ہم شاہ سرکاہیں سے احوال سنانے کے لیے چلو سرکاہیں چلیں چلو سرکاہیں چلیں چلو سرکاہیں چلیں دیکھیں ملازہ فرمائے کہ وہ ہے اختری رضا وہ ہے اختر رضا بستے بستے قریہ قریہ تاجو شریعہ جل جائے کوئی جل جل کے مرے لگتا ہی رہے گا یہ نعرہ وہ ہے اختر رضا کہتے ہیں جسے فخری اظہر کہتے ہیں جسے فخری اظہر جو علم رضا کا ہے تیور جو علم رضا کا ہے تیور انعام نہیں اس سے بڑھ کر انعام نہیں اس سے بڑھ کر اس کے لئے کعب کا در کھولا وہ ہے اختر رضا اور اس بند کو سننے محبت کے ساتھ کہ ممبئی دل لے کلکتا ہو ممبئی دل لے کلکتا ہو کہر المدرس اڑیسا ہو بھارت کا کوئی علاقہ ہو بھارت کا کوئی علاقہ ہو وہ ہے اختر رضا وہ ہے اختر رضا میں نے سنا دیا اب میرا جو وعدہ رہا ہے جعوید بھائی اور ان کے تمام دوستوں سے میں اسی پر آتا ہوں اور محبتوں کے ساتھ اب وہ مطلع بڑھنا ہوں محبت کے ساتھ سنیے گا بلکل ایسی آسان زبان میں گفتگو کروں گا کہ آپ کے دل میں بات اتر جائے ٹھیک ہے نا محبت کرنے والے یہاں بیٹھے ہیں کتنے دادا تیغی علی سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں ذرا ہاتھوں کو لہرانا ٹھیک ہے اب یہ بتانا خاموشی سے سنیے گا جندگی کے ساتھ جندگی کے ساتھ ماشاء اللہ یہ پہلوان لوگ آگے بڑھ رہے ہیں تھوڑا سا مسکرہت در سے بھی مل جائے تھوڑا سا پیار سنیے گا محبت کے ساتھ ایک بار ہاتھوں کو لہرانا کے کہہ دیں سبحان اللہ کہ میری بگڑی بناو میری بگڑی بناو نہ تیغی علی میری بگڑی بناو 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 نہ تیغی علی میری بگڑی بناو نا تیغِ علی اپنے در پہ بولاؤ آپ بھی پڑھیں نا محبت کے ساتھ اپنے در پہ بولاؤ نا تیغِ علی اپنے در پہ بولاؤ اب ایک دیکھیں کہ چاروں طرف سے دھیرا ہوا ہے چاروں طرف سے دھیرا بھانور نے 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 دھیرا بھانور نے پار بیڑا لگاؤ نا تیغِ علی پار بیڑا لگاؤ دار بیڑا لگاؤ پار بیڑا لگاؤ دار بیڑا لگاؤ نا تیغِ علی پار بیڑا لگاؤ نا تیغِ علی پار بیڑا لگاؤ اور حضرات یہ بھی شیر دیکھیں ملاعظہ فرمائیں کہ بولے زمانہ تیرا دیوانہ کتنا پیارا مصرہ ہے قربان جاؤ قسم خدا کیے کہ ہاتھ اٹھونا چاہیے کہ بولے زمانہ تیرا دیوانہ تیرا دیوانہ اور مجھ کو اپنا بناو نا تیغِ علی مجھ کو اپنا بناو نا تیغِ علی مجھ کو اپنا بناو اور حضرات محبتوں کے ساتھ دیکھیں آج یہاں پر دیوانیں مچل رہے ہیں محبت پیش کر رہے ہیں کہ غوث و رضا کا خاجہ پیا کا محبت کے ساتھ کچھ تو صدقہ لوٹاو کچھ تو صدقہ لوٹاو نا تیغِ علی کچھ تو صدقہ لوٹاو نا تیغِ علی کچھ تو صدقہ لوٹاو جتنے تیغی حضرات بیٹھے ہیں میں چاہوں گا ایک شیر ان کے حوارے کہ گھر میں ہاں گھر میں ہمارے تشریف لاؤ محبت پیش کر رہے ہیں نا تیغِ علی اور محبتوں کے ساتھ دیکھیں ملاعظہ فرمائیں کہ در ہے کہ در ہے کہیں لگ جائے نہ ٹھو کر سنیے گا قسم خدا کی عشق کے اس ماحول میں اس شیر کو سنیں کہ در ہے کہیں لگ جائے نہ ٹھو کر در ہے کہیں لگ جائے نہ ٹھو کر در ہے کہیں لگ جائے نہ ٹھو کر اپنے امالی تھاماؤ اور حضرات محبت کے ساتھ مقتہ حاضر کرتا ہوں کہ بیہاں بیٹھنے جاتے ہاں مجھ کو کبھی مجھ کو کبھی سرکا ہی بلا کے سوئی قسمت جاگاو ناتے غیر حالی سوئی قسمت جاگاو بہت خوب زمزم بھائی کہ بیٹھ نہ جائے تھک کر زمزم آخری مقتہ پہنچاتا ہوں کہ بیٹھ نہ جائے تھک کر زمزم بیٹھ نہ جائے تھک کر زمزم تھک کر زمزم چشم رحمت اٹھاؤ ناتے غیر حالی چشم رحمت اٹھاؤ چشم رحمت اٹھاؤ چشم رحمت اٹھاؤ ناتے غیر حالی نارا لگا یہ حضرت شیف نارے